موسیقی 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 سمی ڈیٹیٹچ ہاؤز بھنگرو befہز تکھاتے ہیں دیٹیش ھاوس جو بلکل سنگل کھڑاوا ہے کہ آپ دیکھ ہیں یہ دیٹیش ہوس پورا کا پورا کمپلیٹ اس کے ساتھ گریج ہو گا لگا تو یہ بلکل سنگل ہے اس کے ساتھ گرگ خاصٹ دیٹیشیں بھر گھر کرتے ہیں دیٹیش تو اسی طرح یہ موگل ہے بہت تیریش ہوس بنے گے آپ دیکھ بیا ہے میں سمی ڈیٹیش ہو گیا یہ نیکیس 부드�ر Safe یہ تو آگے ہیں دیکھیں سمیلیٹیچ اور ڈیٹیچ ہاؤس آپ کو میں نے بنگرو بھی دکھا دیا آپ کو میں نے ٹیرس ہاؤس بھی دکھا دیا ابھی آپ کو میں لے کر جا رہا ہوں کہاں پہ جی فلیٹس جو فلیٹس ہوتے ہیں کہ فلیٹس کس طرح کے ہیں اچھا جو ٹیرس ہاؤس ہوتے ہیں ٹیرس ہاؤس پہ گھر بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک ہی لائن میں کٹھے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتے تو فکر یہ سارے لکھریے کے گھار سے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ رنٹیس بگارہ کیا ہے رنٹ کے ساتھ آپ سے کیا ہے ان کا رنٹ آرکال چل رہا ہے نیک گھروں کا اپرانے گھروں کا تو یہ تو بیسکلی سارے نیک گھر ہیں جیتر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں کلوں نہیں ہے ساری میری کوشش نہیں کہ میں انسائٹ بھی آپ کو تھوڑا اس کا ویو کرواتا ہوں مگر ابھی کلوز ہے نہیں جا سکتا بگر یہاں پہ 2-bedroom house 3-bedroom house 4-bedroom house کے semi-detached house and detached house مل جاتے ہیں رنٹ کیا چل رہا ہے ان کا رنٹ بہت مناسب ہے bread food depend on area کہ کون سے ایریا میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو برےڈ فورڈ کے ریلیٹیڈ آپ کو بتاؤں گا کہ bread food میں جو semi-detached house ہے اگر new build ہے اراؤنڈ تقریبا 700 سے 1000 تک آپ کو 3-bedroom house rent پہ مل جاتے ہیں اگر آپ کو دیکھیں تو ایزیلی 500 تک آپ کو وہ مل جاتا ہے اور اسی طرح detached house detached house ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ بالکل single house ہوتا ہے اس میں آس پر ساتھ کوئی گھر نہیں ہوتے تو وہ آپ کو اپکورس ثوڑا سا expensive تقریبا around 1000 پون کا اسی طرح terrace house terrace house سب سے سستے مل جاتے ہیں rent کے لیے آسے 400 سے start ہوتے ہیں اور تقریبا 600 تک terrace house میں تقریبا 4-bedroom house بھی ہوتا ہے جس میں 3-bedroom house بھی ہوتا ہے تو mostly 3-bedroom house چال رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً آپ کو 400 سے 500 کے درمیان مل جاتے ہیں یہ منتھلی رینڈ بتا رہا ہوں آپ کو منتھلی رینڈ یہ چال رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں بنگلوں میں بنگلوں میں کیا فرق ہے بنگلوں بتاتا ہوں کیا فرق ہے اچھا جو ٹیرس house لگا لیں یا سمی باتھروم اوپر بھی ہوتا ہے تو یہ سمی detouch house میں اور detouch house میں جس طرح کی روٹین ہوتی مگر جو بنگلوں کا مطلب یہ ہے کہ ایکی لائن میں یعنی نمبا سا ایک دھر ہوگا نیچے ہی باتھروم نیچے ہی کچن نیچے ہی ٹی می لاؤن نیچے ہی آپ کے اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے رومزوں کے سونے کے لیے یعنی ایکی لائن میں دو روم ہو گئے تین روم ہو گئے چار روم ہو گئے ان کو بنگلو کا نام دیا جاتا ہے یہاں پہ انگلنڈ میں اس کو بنگلو کہتے ہیں اس کا منیمم جو رینڈ چال رہا ہوتا ہے سیون مرنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹویل ہنڈر ٹک جاتا ہے بنگلو ہے ریلی ایکسپینسیب کیونکہ اس کے سیکنڈ فلور نہیں ہوتا ہے ایک ہی فلور پر سب کچھ بنایا ہوتا ہے انہوں نے تو جو اس تیرس ہاؤس ہے سمی ڈیٹائچ ہاؤس ہے دیٹائچ ہاؤس ہے ان کے سیکنڈ فلور بھی ہوتا ہے ان کا تھرڈ فلور بھی ہوتا ہے ٹیرس ہاؤس میں موسیلی تین فلور ہوتا ہے جو سب سے اوپر آلہ پر ہوتا ہے اس فلور میں اٹک کہتے ہیں اس کو اٹک ٹو رومز ہوتی ہیں اٹکس بنی ہوتی ہیں تو اٹکس ان کو کہتے ہیں لوگ اوپر وہ بھی ایکسر دو روم بن جاتے ہیں یعنی کہ سب سے اوپر دو اٹکس ہو گئی اس کے نیچے دو روم ہو گئے توٹل یہ چار بیڈروم ہو گیا نیچے ایک ٹی وی لون ہو گیا ایک فرس میں ڈرائنگ روم ہو گیا نیچے کچن ہو گیا نیچے بھی ہو سکتا سمٹایم باتھروم ہوتا ہے کہ یہ اکھ باتھروم ہوتا ہے دو تذور باتھروم بھی ہوتا ہے کہ یہ ایکیک باتھروم بھی ہوتا ہے جتنے نів بلڈ ہاؤس ہسیں جسنے بھی یوکے میں�Is الإنس آرہے ہیں اس کے ساتھ سب کے ساتھ دو باتھروم ہیں موسٹ بھی یوکے میں ایک ہی باتھروم ہوتا تھا پہلے زبانے میں جتنے بھی گھر ہیں سب کے ایک ہی باتھروم بنا دیتے ہیں چاہے وہ 4 بیڈروم ہاؤس ہے چاہے وہ 5 بیڈروم ہاؤس ہے باتھروم ایک ہی مگر اب بھی جو نیو بلڈ گھر ہو رہے ہیں سارے اس میں دو باتھروم بھی اس میں تین باتھروم بھی آ رہے ہیں تو رینٹ وائز آپ کو جیسے میں نے بتایا بنگلو کا بھی بتا دیا آپ کو اور ساتھ میں ساتھ mention کر دوں گا سارا نا کہ کیا کیا بنگلوں کا کیا rate ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ semi-detached میں آتے تو اس کا کیا ہے detached میں کیا ہے terrace میں کیا ہے rate تو یہ سارے آپ کو میں rent کے لیے حاصل بتا رہا ہوں buying کے لیے حاصل نہیں بتا رہا buying price تو of course ہر دفعہ different change ہوتی رہتی ہے مگر rent almost same ہی رہتا ہے زیادہ زیادہ 50 سو کا فرق آتا ہے مگر difference کوئی نہیں ہے مزید انفرمیشن اگر آپ کو چاہیئے تو پلیز مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرا انسٹرگرام و آئی ڈی پہ مجھے پوٹیک کر سکتے ہیں تو آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابھی میں فلیرز دکھاتا ہوں کہ یوکے میں فلیرز کیس طرح کی ہوتے ہیں اچھا فلیرز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ فلیرز دکھانے کے بعد آپ کو تاتا ہوں تو یہاں سے چلتے ہیں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھنے جتنے بھی سب سمی ڈیٹیچ اور ڈیٹیچ ہاؤس تیار ہو رہے ہیں یہ سب نیو بیلڈ ہے دیکھنے جیسے یہ ہے یہ ڈیٹیچ ہاؤس ہے پورا ایک سنگل ہاؤس ہے دیکھیں اس طرح یہ دیکھنے سارے وہ سامنے بھی سنگل سنگل دیکھنے آپ یہ والا یہ والا گھر دیکھیں یہ ڈیٹیچ ہے وہ بھی ڈیٹیچ دو لیدہ لیدہ گھر ساتھ ساتھ یہ جڑے نہیں ہوئے میڈل میں گئپ ہے یہ ڈیٹیچ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو یہ نیو بیلڈ ہوئے یہ اچھا یہ والا دیکھیں یہ والا گھر یہ دیکھیں یہ ہے سمی ڈیٹیچ یعنی کہ دو گھر کٹھے جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ جیسے سمی ڈیٹیچ ہاؤس ہوگا نا اگر اس کو رینٹ پہ لینا چاہے گا تو تقریب ان تقریب میں فائف انڈر سے سیکس انڈر رینٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا اگر تھری بیڈرم ہوا تو اس کے تھوڑی سی پرائز سوپون ایکسٹرہ انکریز ہو جاتی یعنی کہ فائف انڈر سے سیکس انڈر کے درمیان میں یہ گھر آپ کو مل جاتا ایسی لی تو آئین جلتے آپ کو فلیٹس دکھاتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دو جو فلیٹس ہوتے ہیں فلیٹس میں جو ٹھو بیڈرم فلیٹس بھی ہوتے ہیں تھری بیڈرم فلیٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں سویٹ روم ہو گیا سویٹ فلیٹس ہو گیا ہر ایک کی ڈیفرنٹ کیٹیگری میں ڈیفرنٹ پرائزز ہو گی جسی کا تقریباً فائف انڈر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا جو فلیٹس ہیں سب سے مین چیز کو بتا تو اس میں الیکٹرک سسٹم ہوتا سارا اس میں گیس سسٹم نہیں ہے الیکٹرکی آپ کی ہوگی اور بجلی کا سارا ہوگا الیکٹرکی آپ کے چلے ہوں گے کھرانے پینے کا سارا اپنے پینے گیس سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر ہی سب کچھ ان کا کلیور ہوتا ہے فلیٹس میں ایک ہی لیول پر ایک ہی گ Rails floor سب کچھ ہوتا ہے از درے ہی طور پر promptly ایک بیڈروم ہوگی ہیں ایک بیڈروم ہوگا تو ساٹھ leaving room ہو جائے گا تو فلیٹس کی بھیریت چلائے لیکن ر مسائلات میں آپ کو دکھاتا ہوں فلیٹس کا اڈوانٹیج کیándی فلیٹس کی اپنی پارکنگ ہوتی ہیں نیچے گراؤنڈ فلور پر ساری ہے سمٹیم نیچے بیسمن میں پارکنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو سمی دیٹیچ ہاؤس ہو گئے یہاں دیٹیچ ہاؤس ہو گئے ان کے اپنی فرنٹ پہ یہ پارکنگ ہی پارکنگ ہے آپ دیکھنے اس پر ہی پارکنگ ہوتی ہے اچھا دیٹیچ ہاؤس اور سمی دیٹیچ کا ایک سب سے بڑا دوانٹی یہ ہے کہ فرنٹ پہ اور بیک پہ گارڈن ہوتا ہے اس کے جو مین چیز ہے فرنٹ بیک پہ گارڈن مست ہوتا ہے جو ٹیرے ہاؤس ہے اس کے بیک سائٹ پہ ٹیرے ہاؤس کے آپ کو گارڈن ملے گا مگر ایتنا کھولانی گارڈن تا نورمل گارڈن ہوتا ہے بیک اینڈ پہ فرنٹ پہ تھوڑا سا چھوٹا سا ہوتا ہے یہاں پہ انٹرس ہوتی ہے مگر جو سمی دیٹیچ انڈیٹیچ ہاؤس ہیں جو نو بیک اینڈ فرنٹ پہ گارڈن مست ہوتا ہے اسی طرح بھنگلو بھنگلو میں تو بھائی چاروں صرف ہی ساردنی گارڈن ہوگا میٹل میں بھنگلو بنا ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی خوبصورتی ہوتی ماں گی تو بریٹ فورڈ میں لیونگ جو ہے نا بہت ریزینیپل ہے پرائیز لیونگ سٹینڈرڈیچ اس لیل ریزینیپل ہے افکورس نورڈن ایریا ہے سارا اور کمیونٹی بھی اپنی موصلی یہاں پہ ہے اور سب سے اچھی بات ہی ہے کہ یہ رینٹ بہت مناسب ہے اگر آپ لندن چلے جاؤ گا تو لندن میں یہی گھر اگر آپ دیکھنا جو بھی ہو سکتا آپ کو دو ہزار پونڈ میں رینٹ میں ملے منتھلی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گھر ہو سکتا آپ کو ساتھ سو پونڈ میں مل جائے گا کیتنا فرق آگیا دیکھا مگر لیونگ ہر ایک ایریا کے اپنی اپنی ہے نورڈن ایریا تھوڑا چیپر ہوتا ہے ساؤ سائیڈ اپ خورس سکتا ہے نورڈ سائیڈ اپ خورس سستی ہے تو یہاں ہر آج کا بلوگ یہ کیلن آپ کو اسی سے بہت فائدہ ہو مگر ابھی پہلے آپ کو انہیں پہلے ہوں نے پلیٹس دیکھنے ہوں پلیٹس دیکھنے ہوں ہاں جی تو جناب یہ ہے جی پلیٹس پلیٹس بسکلی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھیں کچھ پورشن بنے میں ہیں یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز کے پاس ہیں کچھ یہاں پہ بیڈی نائن میں ہیں بیڈی سامیزانی کے تقریباً ہر بیڈی میں آپ کو فلیٹس مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے جی لیسٹر مل ویری فیمیس ہے بیڈی نائن میں اگر کچھ سٹوڈنٹس یا نیو لوگ آنا چاہتے ہیں اور رچاتے ہیں ان کو فلیٹس میں ہی رہنا تو بہت تینشن نہیں لینی ہے آپ نے آج ہے بیڈی نائن کے ایریے میں لیسٹر مل میں ہی ریکھ رہے ہیں بہت ایزی لی یہاں پہ آپ کو فلیٹس مل جاتے ہیں ٹو بیڈروم، ٹری بیڈروم، ون بیڈروم ڈیپینڈ کے آپ کتنے لوگ ہو اگر آپ دو لوگ ہو تو آپ ون بیڈروم بھی آپ کے لیے انف ہے یہاں پہ رنٹ بہت ہی ریزینی بل ہے فائیف ہنڈر سے سکس ہنڈر کے درمیان ون بیڈروم آپ کو فلیٹس مل جاتے ہیں جس میں ایک روم ہوگا بیڈروم ہوگا اس میں آپ کا لیڈروم ہوگا اس میں ہی کچن ہوگا یہ ایک ہی فلور کے پر سب کچھ بنا ہوتا ہے مگر یہ پنگلوں نہیں ہے یہ فلیٹ ہے اس اب ایک ہی فلور میں مگر ہر چیز ایکٹرک ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز یعنی کہ لیکٹرک کے بغیر نہیں ہے آپ کا میتر وہ بھی ایکٹرک ہے گیس وہ بھی ایکٹرک ہے اس وارٹر جو بھی ایکٹرک ہے سب کچھ آپ کو ایکٹرک ہی ملے گا یہاں پہ اور یہاں پہ رنٹ ہوگا رہا ہے کہ اندر ہر چیز انکلیوڈ ہوتا ہے 500 سے 600 کے درمیان اگر آپ سے رنٹ چارج کر رہے ہیں تو ہر چیز اس کے اندر انکلیوڈ ہے کوئی چیز ایکسٹر چارج نہیں کرتے یعنی کہ جو آپ کا رنٹ ہے 500 سے 600 پونڈ ون بیڈروم کا اس میں سارے بل انکلیوڈ ہوتے ہیں کونسٹ ایکس انکلیوڈ ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے جو سٹوڈن ہیں یہاں پہ ان کو کونسٹ ایکس پہ کرنا ہی نہیں پڑتا کونسٹ ایکس ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری میں آتا ہے میرا جو نیکس ولوگ آئے گا ایک گھر کا ویو کراؤں گا آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کونسٹ ایکس کیا چیز ہے یہاں کے ایکسپینس کیا ہے ابھی فیلحال جو آج کی میری ڈیٹیل تھی یہ تھا کہ ویوکے میں کس قسم کے گھر ہیں اور ان کے رنٹس وغیرہ کیسے ہوتے ہیں یہ کیا ہے نا آپ کو اس چیز سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا تو اچھا لگے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو جبور آگے شیئر کیجئے گا تو بیل آئیکن کو مس کلک کیجئے گا تب ہی آپ کو میری نیو نیو ویڈیو ملتی رہیں گی آپ کا تامنگ بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب مجھے کمنٹ کرتے ہو مجھے ڈیٹیلز پوچھتے ہو انشاءاللہ ملتے آگے نیو ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ مزید انفرمیشنل کے لیے آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ